آج دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو یا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں روافض تو روافض ہیں انہیں تو اپنی جگہ وہ تو ام المراز ہیں یہ جن کی ہم شفا کا احتمام کرکی ان کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ ہمیں گالیاں دیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما احبو اہل بیتی لہم بی میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو ان کی اپنی وجہ سے نہیں یہ ہے فتنے کا باعث اس وقت بلکہ بعض تو سرکار کو ان کا تفیلی بنا رہے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل سے پیار کرو میری وجہ سے تم نے پرائیویٹ ان کی پائٹی نہیں بننا مجھے چھوڑ کے میری وجہ سے کہ وہ میرے آل ہے میرے ذریعے ان کو ماننا ہے اگر مجھے چھوڑ کے کوئی مانے گا تو پھر وہی ہوگا جو روافظ دن لکھا کہ فرشتے سے غلطی ہوگئی واہی تو مولا علی رضی اللہ ہوتالانا پیانی تھی اور غلطی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آیا یہ ان کی درجنوں کتابوں میں لکھا ہے اور یہ وہی ہے جو آج کے ناہنجار کئی ایسے سید ہیں جو شجرہ نصب بیان کرتے ہو کہتے ہیں ہمارا تو ابو طالب سے ملتا ہے سرکار کو سائیڈ پر رکھ کے آگے اللائن جو سیدھی کر رہے ہیں یہ ہے خلاف ورزی سرکار فرماتے ہیں اب چادر کے نیچے کون یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سرکار کے نوازے اور جب یہ کہو گے کہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کی بہو ابو طالب کے پوتے یہ ہے سرکار کو چھوڑ کے ماننا اور سرکار نے تو اس کا حکم نہیں دیا اور دوسری طرف فرمایا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَابِحُبِّ اَحَبَّهُمْ کہ تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں پیار کرنا ابو قحافہ کا فرزند ہے آلِ ابی قحافہ کو سلام نہیں تم نے نسبتِ مصطفیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھنا ہے تو پھر بگاڑ نہیں آئے گا پھر انتشار نہیں ہوگا اس واسطے کے جب سرکار ہیں تو پھر جن کے پہلے خلیفے کا عدب ہے ان کے چوتھے کا بھی عدب ہے جن کے سسر کا عدب ہے ان کے داماد کا بھی عدب ہے یہ وحدت ہے درمیان میں اور استقلالاً ماننا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقلالاً ماننا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کو استقلالاً ابھی میں وضاحت کروں گا یہ صرف ناجائز ہی نہیں کفر بھی ہے صرف ناجائز نہیں کہ چلو ناجائز محبت ہوگی فائدہ کوئی نہیں ہوا استقلالاً ماننا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ناجائز ہی نہیں کفر بھی ہے اور سرکار کی وسادت سے ماننا یہ اینِ اسلام ہے ہم یہ نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ مانو ہم کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ مانو جو حدیث کہتی ہے وہ مانو جو مجدد الفیسانی کہتے ہیں وہ مانو جو آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں وہ مانو اور اگر وہ نہیں کہتے تو پھر ہمیں کہو کہ تم غلط بتا رہے ہو اور اگر ہم شیشہ دکھا کر ثابت کر رہے ہیں کہ جس بیماری پر انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا وہ تو تمہاری جلسوں میں روزانہ نظر آ رہی ہے تم کیسے کہتے ہیں کہ تم روافض نہیں ہو صرف تفضیلیت نہیں استقلال ماننے سے بندہ زندیق بن جاتا ہے اور نام کیا رکھتا ہے حب علی نام رکھتا ہے حب سیدھی کے اور ادھر نتیجہ کیا ہے